بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں سعودی ایرابیہ میں جانے والے تمام افراد کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو ہے اگر آپ نیا ویزا لگوانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو پروفیشن ٹیسٹ دینا پڑے گا اس کے بغیر آپ کا ویزا نہیں لگے گا اس سے پہلے آپ کو صرف میڈیکل کروانا ہوتا تھا یا پھر اگر آپ کو کوئی ٹیسٹ دینا بھی ہوتا تھا تو صرف اور صرف بیرون ملک سے آئے ہوئے وہ افراد جو کمپنی کے مندوب ہوتے تھے کمپنی کے ایجنٹ ہوتے تھے یا پھر جس ایجنسی سے آپ ویزا لے رہے ہوتے تھے وہ آپ سے کوئی نہ کوئی ٹیسٹ لیتے تھے آپ سے کوئی نہ کوئی تھیوری یا پھر پریکٹیکل ٹیسٹ لیا جاتا تھا اور دوسرا جو کام تھا ضروری تھا وہ تھا میڈیکل کا لیکن ابھی میڈیکل کے ساتھ آپ کا ٹیسٹ بھی لازمی ہو چکا ہے سعودی عربیہ کے جو مندوب ہوں گے وہ پاکستان میں موجود ہوں گے پاکستان کا جو سٹاف ہوگا ان کے ساتھ ہوگا مل کے ٹیسٹ لیے جائیں گے اور یہ پورے کا پورا جو معاہدہ ہے یہ آج نہیں بلکہ آج سے تقریباً ایک سال پہلے کا ہو چکا تھا لیکن اس پر عمل درامت ابھی سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے 19 سپٹمبر 2022 سے اس قانون کی منظوری دی جا چکی ہے اس پر عمل درامت کب ہوتا ہے یہ انشاءاللہ آمنے والے چند دنوں میں پتا چل جائے گا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ کو جا کے ٹیسٹ دینا ہوگا آپ کا تھیوری ٹیسٹ ہوگا یا پھر آپ کا پریکٹیکل ٹیسٹ ہوگا تو پھر اگر آپ وہ ٹیسٹ کر پائیں گے تب ہی آپ کا ویزا سٹیمپ ہوگا اگر آپ کو جو نیا ویزا مل رہا ہے اس ویزے کے اوپر اگر پروفیشن لکھا ہوا ہے ایسی ٹیکنیشن کا تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایسی ٹیکنیشن کا سارٹیفیکیٹ یا ڈپلوما موجود ہونا چاہیے اور اسی طرح پھر آپ کو وہ ٹیسٹ بھی کلیر کرنا ہوگا اگر آپ ٹیسٹ کلیر نہیں کر پائیں گے تو آپ کا وہ ویزا نہیں لگے گا اس سے پہلے ہوتا تھا آزاد ویزا کے نام پہ بہت زیادہ لوگ ویزے لے لیتے تھے کوئی مبلت کا ویزا لیتا تھا کوئی الیکٹریشن کا لیتا تھا کوئی پلمبر کا لیتا تھا کوئی ڈیکیور کا لیتا تھا تو ان کو کام کا نہیں پتا ہوتا تھا سعودی ریبیا میں پہنچ کے کام وہ کچھ اور کرتے تھے لیکن ابھی آپ کا ویزا ہی وہی سٹیمپ ہوگا جو آپ کو کام آتا ہوگا اس ٹیسٹ کی مکمل جو فیس ہے وہ تقریباً دس ہزار روپے ہیں اگر آپ کا ٹیسٹ ایک بار فیل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ دوبارہ فیس پے کر کے آپ دوبارہ ٹیسٹ دے پائیں گے ضروری نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے پلمبر کا ٹیسٹ دیا اور آپ اس میں فیل ہو گئے تو دوبارہ آپ کو پلمبر کا ٹیسٹ دینا پڑے گا ایسا نہیں ہے اگر آپ کسی دوسرے ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور اس کا پروفیشن کوئی اور ہے تو آپ دوسرا ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ کا ٹیسٹ پاس ہونا چاہیے باقی جو ہائی پروفیشنز ہیں جس طرح ہم انجینئرز کی بات کریں تو آپ کے بس ڈگری ہوتی ہے آپ ڈگری کو ٹیسٹڈ بغیرہ کرواتے ہیں اور سعودی عربیہ میں پہنچ کے سعودی انجینئرین کانسل میں آپ اسے ریجسٹر کرواتے ہیں تب ہی آپ کا پروفیشن چینج ہوتا ہے یا پھر آپ کا پروفیشن لاغو ہوتا ہے اسی طرح سے تمام افراد جو پہلے سے سعودی عربیہ میں موجود ہیں آپ کا جو اقامہ پر پروفیشن ہے اگر اس سے پہلے آپ ٹیسٹ دے چکے ہیں یا پھر آپ اپنا سرٹیفیکٹ ڈپلومہ دے چکے ہیں اور آپ کا پروفیشن آپ کے اقامے پر جو موجود ہے وہ ہی رہے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ چھٹی جائیں گے تو پھر آپ کو دوبارہ سے ٹیسٹ دینا پڑے گا ہاں اگر آپ خروج نہائی جاتے ہیں اور پھر آپ نیا ویزا لگوانا چاہتے ہیں اپنے مولک سے تو پھر آپ کو ٹیسٹ دینا ہوگا جو نیا ویزا آپ سٹمپ کروارے ہوں گے اس کا جو پروفیشن ہوگا اس کے حساب سے آپ کو ٹیسٹ دینا لازمی ہوگا اسی طرح سعودی ریبیہ کے اندر تمام ایسے افراد جو پروفیشنلز ہیں جو ٹیکنیکل مہنے رکھتے ہیں ان کے لیے پہلے سے قانون موجود ہے کہ آپ کو ٹیسٹ دینا پڑے گا اگر آپ ٹیسٹ نہیں دے گے تو ایسی صورت میں آپ کا اقامہ تجدید نہیں ہوگا ٹیسٹ کے لیے آپ کی کمپنی انتظامات مکمل کرتی ہے تیوری ٹیسٹ اور پریکٹیکل ٹیسٹ دونوں کو پاس کرنا لازمی ہوتا ہے اور ایک بار جب آپ اپنا ٹیسٹ آپ پاس کر لیتے ہیں تو اگلے پانچ سال تک کے لیے آپ کو کوئی اور ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا یعنی وہی سرٹیفیکیٹ جو آپ کو سعودی گورنمنٹ کی جانب سے الارٹ کیا جاتا ہے وہی چلتا رہتا ہے پلحال پاکستان میں جو ٹیسٹ کا آغاز کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف ٹیکنیشن ٹائپ لوگوں کا آغاز کیا گیا ہے الیکٹریشن بلمبر اور ٹیکنیشن اے سی ٹیکنیشن بغیرہ کا اگر آپ ٹیکنیشن ہیں گاڑیوں کے اگر آپ اے سی ٹیکنیشن ہیں یا پھر آپ الیکٹریشن ہیں تو آپ کو ٹیسٹ دینا لازمی ہوگا باقی کون کون سے پروفیشنز کا ٹیسٹ لیے جانا ہے اور آنے والے وقت میں کیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لیکن سعودی اریبیا میں جو لوگ افراد پہلے سے موجود ہیں اور جن کے پاس اکامہ ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کیا آپ کا یہ ٹیسٹ ہوگا یا پھر نہیں ہوگا اس پر آل لیڈی ڈیٹیل ویڈیو شیئر کر چکا ہوں پوری لسٹ اس میں موجود ہے اسی طرح اگر آپ آن لین چیک کرنا چاہتے ہیں آپ اکامہ ہولڈر ہیں کیا آپ کو ٹیسٹ دینا لازمی ہے یا نہیں ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس ویڈیو کا لنک بھی دسکرپشن میں میں نے دے دیا ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آن لین بھی آپ خود چیک کر سکتے ہیں کیا آپ کو ٹیسٹ دینا ہے یا پھر نہیں دینا تو امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ